امی سلمہ رضی اللہ عنہ امی سلمہ دنیا کی عورت نماز پڑتی ہے جنت کی عورت نماز نہیں پڑتی دنیا کی عورت روزہ رکھتی ہے جنت کی عورت روزہ نہیں رکھتی دنیا کی عورت اللہ کی اطاعت کرتی ہے جنت کی عورت کے لئے کوئی اطاعت نہیں اللہ دنیا کی عورت کو جنت کی عورت کا سردار بنائے اور کیا سردار اللہ پاک کیسا مقام اللہ پاک عطا فرمائیں گے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا کی عورت کو جنت کی حور کے مقابلے میں اللہ پاک ستر ہزار گناہ زیادہ اللہ پاک خسن جمال عطا فرمائیں بلکہ اللہ کی طرف سے ان کے درجے کا اعلان ہوگا جنت کے اندر میں جنت کی حور دنیا کی عورتیں ان دونوں کے درمیان میں نوک چھوک چلے گی جنت کی حوریں کہیں گے ہم افضل ہیں دنیا کی عورتیں کہیں گے ہم افضل ہیں اب ان کا معاملہ کافی آگے بڑھے گا اب یہ معاملہ پہنچے گا اللہ پاک کے دربار میں اب پنچائی بیٹھنی اللہ پاک کے دربار میں اللہ آج فیصلہ کرنے والے ہیں کہ دنیا کی حور افضل ہے کہ جنت کی عورت افضل ہے جنت کی حور افضل ہے کہ دنیا کی عورت افضل ہے آج اللہ فیصلہ کرنے والے دونوں کو اللہ پاک آمنے سامنے بٹھائے گا ایک طرف جنت کی حوریں دوسری طرف دنیا کی عورتیں اب اللہ پاک وہاں پر دونوں کے دلائل پوچھیں گے جنت کی حوریں کہیں گے ہم افضل ہیں دنیا کی عورتیں کہیں گے ہم افضل ہیں اللہ دونوں سے دلائل پوچھیں گے تمہارے پاس کیا دلیل ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے تو جنت کی حوروں سے پوچھا جائے گا کہ تم افضل ہو تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے تو جنت کی حوریں کہیں گے نحن الخالدات فلا نموت ونحن نائمات فلا نبس ونحن المقیمات فلا نرحل ونحن الرادیات فلا نسخت ہم موت سے پاک انہوں نے موت کو دیکھا ہم بڑاپے سے پاک انہوں نے بڑاپا دیکھا ہم چھوڑ جانے سے پاک لڑائی جھگلے سے پاک انہوں نے جدائیاں دیکھیں انہوں نے لڑائی جھگلے کیے ہم مشکہ سے بنی ہم کافر سے بنی ہم زافران سے بنی ہم امبر سے بنی ہم نے سلزبیل کا پانی پیا ہم نے جنت کی خوبصورت زندگی میں پروری شفائی یہ جنت کی حوریں اپنے دلائل پیش کریں جب ان کے دلائل پورے ہوں گے تو اللہ پاک دنیا کی عورتوں سے پوچھے گے ارے محترم بہنوں نیک بن جائیں دیندار بن جائیں اللہ کرے آپ بہنیں بھی اس مجلس میں شریک ہوں وہ کیا خوش قسمت عورتیں ہوں گی کہ جو اللہ کا پاک کے دربار میں بیٹھی ہوں اور اللہ ان سے پوچھے گے بتو تمہارے پاس تمہارے افضل ہونے کی کیا دلیل ہے اللہ پوچھیں گے بتو کیا دلیل تمہارے پاس ہے تو دنیا کی عورتیں کہیں گی کہ ہم نے تو دنیا میں نماز پڑھی نحن المصالیات فما صلیتن ونحن المقیمات ونحن المتوضعات فما توضعتن ونحن المتصدقات فما تصدقتن ہم نے دنیا میں نماز پڑھی تم نماز سے محروم ہم نے دنیا میں روزے رکھے تم روزوں سے محروم نحن السائیمات فما سمتن ہم نے دنیا میں روزے رکھے تم روزوں سے محروم ہم نے دنیا میں وضو کیے تم وضو سے محروم ہم نے دنیا میں زکاة صدقات دیے تم زکا صدقہ سے محروم اور دنیا جنت کی حوروں تمہیں کیا پتا کہ تھنڈی کے وقت تک جب فجر کی نماز میں ہم اٹھتے تھے کس طرح ہمیں غضو میں تکلیف ہوتی تھی اور تمہیں کیا پتا روزے رکھنے میں ہم کیا مشکت چھیلتے تھے کہ جب گرمی کے زمانے میں بیاس پتڑ پا رہی اور بھوک پتڑ پا رہی ہم اللہ کے لیے روزہ رکھنے کے احتمام کرتے تھے تو دنیا کی عورتیں اپنی دلیل پیش کریں گی کہ ہم نے نماز پڑھی یہ نماز سے محروم ہے ہم نے روزے رکھی جو روزوں سے محروم ہے ہم نے زکا صدقہ دیئے زکا صدقہ دینے سے محروم ہے ہم دنیا میں وضو کرتے تھے یہ وضو سے محروم ہے تو جب ان کے دلائے سامنے آئیں گے تو اللہ پاک فیصلہ کرے گا اور اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوگا کہ دنیا کی عورت جنت کی حور سے افضل ہے اب میجان عائشہ فرماتی ہے فغلب نہ ہنا کہ پھر ہم غالی بازیں گے جنت کی حوروں پر تو محروم بہنو دنیا اور آخرت کی عزت اللہ نے تیار کی ہے دنیا اور آخرت کی کامیابیں اللہ پاک نے تیار کی ہیں دین پر اسلام پر کہ اپنی زندگی کو اللہ کے دین پر لانا اپنی زندگی کو اللہ کی مرضیات پر لانا اللہ کو راضی کرنے والے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں اللہ کو ناراض کرنے والے دنیا اور آخرت میں ہلاک و برباد ہوتے ہیں تو محفرم بہنوں ہماری زندگی میں اللہ کا دین آئے ہم آزاد ہو کے زندگی نہ گزاریں ہم انباغی بن کے زندگی نہ گزاریں